بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کسی بھی ملک کی پہچان جو ہوتی ہے وہ اس کا کلچر ہوتا ہے اور اس کی مذہبی روایات ہوتی ہیں یا مذہب کی بھی آکامات ہوتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر صبح کا آغاز جو ہوتا تھا وہ تلاوت اکلام پاک سے ہوتا تھا اور اس کے بعد انکل سرگم اور روشن پاکستان اس طرح کے شوز دیکھ کے ہمارے بچے سکولوں کو جایا کرتے تھے اور ایک نئے جوہش ایک نئے والولے کے ساتھ پاکستان کے لئے کچھ نیا کرنے کا عظم رکھتے تھے دعوان جیسے ڈرامے نکلے الفا براو چارلی نکلے ان ڈراموں جو جیسے پاکستانی بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھا کہ جو بھی کرنا ہے پاکستان کے لئے جان ٹھوٹانی پھر آہستہ آہستہ ہمارے میڈیا جو ہیں وہ موڈرن ہوتا رہا عزتیں اتار کے پیسہ کمانے کے لئے بٹھتے رہے پھر کچھ ہوا کہ مشرف کے دور میں پرائیویٹ چینلز آگئے اور ان چینلز نے کیا کیا کہ جتنے بھی ایڈز بننے لگے ان کا ٹھیکہ انڈیا کے حوالے کر دیا اور ان کے کلچر کو اٹھا کے پاکستان کے اندر پھینکنے چھو کر دیا اندازہ لگائیں کہ مجھے اورجہ مقبول جان کی ایک بات بڑی پسند ہوتی ہے کہ ٹی وی جو ہوتا ہے یہ ہمارے گھر میں ایک پانچوں فرد ہوتا ہے پرانے زمانے میں یا بہت قریب کے زمانے میں چلے جائیں کہ اولاد کے سامنے اگر شادی بیا کی باتیں کی جاتی تو بیٹی شرم آ جاتی آج وہ زمانہ آگئے ہیں کہ باپ بیٹی بھائی کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹی وی کے ایڈز چل رہے ہوتے ہیں لڑکی کوئے بیٹھ پیٹھ لگا کے باہر آتی اور اپنی ٹانگیں دکھا رہی ہوتی کہ میرے ٹانگیں کتنی شائننگ کر رہے ہیں کسی کو شرم نہیں آتی کسی کے گال شرم سے رخ نہیں ہوتے آج بھی ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو عورتیں سڑک کے کنارے بیٹھتیں گاڑی کے انتظار کرتیں تو سڑک کی طرف پیٹ کر لیتے ہیں کہ میرے چہرے پہ کسی مرد کی نظر نہ پڑے اب یہاں پہ ایک سوال اٹھائے گا لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے جس میں رہن ہوتا ہے وہ ویسے بھی دیکھ اپریل کا مہینہ میں ایک ایڈ بنا ایریل سرف کی طرف سے کہ اگر چار دیواری میں رہو یہ داغ ہمیں کیا روکیں گے یہ تنس کیا گیا اسلام کے اوپر یا مذہبی حکامات کے اوپر کہ چار دیواری میں رہیں گے یہ داغ ہیں یہ ہمیں کیا روکیں گے شاہد فریق تھی مجھے ایک انٹرویو بڑا پسند آیا کہ ہمارا سب سے پہلا مقصد اللہ کی ذات کو ہوش رکھنا ہے اللہ کے حکامات کے عمل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا ہے ایک اور ریڈ آیا آہستہ 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 کر کے ہمارے اندر سے یہ شدت ختم کی جاری ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے حلاف بودھنا شروع کرتے ہیں دیکھیں ہمیشہ کے لیے یہ پہلی دفعہ کوئی اسی کانٹرویو شرک چیز آتی ہے تو پوری عوام اٹھ کے اس کے بارے میں بات کرتی ہے پھر دوسری دفعہ یہ تھوڑے کم ہو جاتے ہیں تیسری دفعہ یہ اور کم ہو جاتے ہیں چوتھی دفعہ یہ اور کم ہو جاتے ہیں پر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ جب کرتے ہیں تو کسی کو فرق نہیں پڑتا کس سے کیا ہوتا ہے دیکھیں ہمیشہ کے لیے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ آئیڈیالوجی اپنی کسی معاشرہ کے اوپا یا کسی واب ملک کے اندر اپنی آئیڈیالوجی کو لانے کے لیے وہ ایک سٹیپ سے نہیں لاتے وہ جنریشن کے حساب سے اس کو پر پلیننگ کرتے ہیں اور اس حساب سے بولاتے ہیں سلاہودین ایوبی نے جو آخری کے لفتح کیا تھا تو یہودیوں کا جو یاسوس سربرا تھا ہرمن نام تھا اس کا اس نے جب اس کو گرفتار گیا تو اس نے صرف یہ بات کی تھی کہ ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ہم تب تک قبضہ نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کی نوجوان نسل کو گمراہ نہ کرتے ہیں اور اب اس حساب نے یہ کیا کہ ہم نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو لڑکوں کو بجوا دیا ہے کہ وہ مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں کو گمراہ کریں اب آہستہ آہستہ دیکھیں دو چیزیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں ایک تحفظ جناموی سے رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر گستہ ہی مسلسل ہوتی جا رہی ہیں اور اس طرح کی اسلامی احادیث یا اسلامی حکامات کی مسلسل مزاق بنایا جا رہا ہے کیوں؟ کہ آہستہ آہستہ کرتے 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 رییکشن اتنے زیادہ ہو جائیں گے یہ بار بار اتنی زیادہ کریں گے کہ لوگ کہیں گے یا تو ڈراما بن گے آپ شورت اس چیز کو چھپ کر چھو دوسرا پیلو یہ بھی نکلتا ہے کہ شاید نگٹیو مارکیٹنگ زیادہ ہوتی ہے اسی جگہ یہ اس طرح کی سٹنٹ کرتے ہیں جس سے نگٹیو مارکیٹنگ ہو اکثر یہ بھی ہمیں کمنٹس میں دیکھنا پڑتے ہیں کہ کیا فرق پڑتے ہیں ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے معاشرہ کو پوش نہیں ہو سکتا ہم میڈیا کو روک نہیں سکتا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کے آ رہا تھا اور اس آگ کے اوپر پھینک کے وہ جلا جاتا تھا تو کسی دوسرے پرندے نے پوچھا کہ تمہاری اس کوشش سے کیا ہو سکتا تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اتنا بیان کروں گا کہ میں نے اپنی حمد اور اپنی طاقت کے مطابق آگ کو بجانے کے کوشش کی باقی تو اللہ توٹا ہمیں جو غلط نظر آئے گا ہم اس کے حلاف بولیں گے چاہے وہ جو بھی کرے گا اور بولنا ہر مسلمان کا حق ہے لہٰذا مربانی کریں اسی چیزوں کے حلاف آپ بولا کریں اور یہ دور یاد رکھیں کہ یہ دور آپ پہ یہ نہیں ہے کہ آپ پلیکارٹ اٹھائیں گے اور روڑوں پہ نکل جائیں گے تو آپ پوچھ کریں گے نہیں سب سے زیادہ ٹریفیک اس وقت آن لائن چل رہی ہے میڈیا کے اوپر ہے میڈیا کے اوپر ٹرینڈز بنتے ہیں پوری پوری حکومتیں میڈیا کے اوپر بنتی ہیں اور پوری پوری حکومتیں ہتم ہو جاتی ہیں آگے بڑھیں سیکھیں دنیا کیس طرف جا رہی ہے دنیا کی ڈاریشن کیس طرف ہے اور ہم نکس سنپ میں جاننا ہے ایسی چیزوں کو روکیں اپنی بچوں کو سمجھائیں میڈیا کے اوپر یہ جو چیزیں آتی ہیں اس کا ریزرٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے میڈیا ہمیں یہ سٹوری سے بتاتا ہے فلانی لڑکی جو ہے یہ وہ میڈیا کی سپرسٹار بن گئی سپورٹسمن بن گئی فلان بن گئی فلان بھاگی لیکن کبھی بھی یہ نہیں بتاتا ہے کہ اس کے بعد ان کی زندگی کے اندر جو ہوا وہ کیا ہوا آپ دیکھیں کہ پروڈیسرز آپ کو سڑکوں پر بڑے ہوئے نظر آئیں گے جاکوٹا جن کی کہانی دیکھ رہے ہیں بن بطوری کو دیکھ رہے ہیں مالکہ آپ شہرہ کو دیکھیں جن لوگوں کو میڈیا اٹھا کے سر پر بٹھاتا ہے اس کے بعد ہم کو اسی طرح وہ چھوڑ دیتا ہے ایک نئی ایڈیالوجی بنا لیتے ہیں ایک نئی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں یہ نہیں کہتے ہم لوگ کہ نہیں آپ بس لکھر کے فقیر بن جائیں انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں لیکن اللہ کے واسطے اتنا تو ان لوگوں کو اتنا تو آپ نہ چھوڑیں کہ یہ لوگ ہمارے دین اور اسلام کا مزاق بنانا شروع کرتے ہیں شایسترلوڈی کا ایک شو میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جب شادیاں کروائی کرتی تھی تو ایک وقت ایسا آگیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہ کیا کر رہے ہیں یہ میں بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں مجھے نہیں کرنا چاہئے لیکن پرابلم کیا تھی کہ ٹی آر پی جو تھی لوگ جو تھے وہ انہی چیزوں کو دیکھنا پسند کر رہے تھے تو مجبورا ہمارے چینلوڑے ہمیں فورس کرتے تھے کہ تم لوگ وہ چیز چلاو جس سے ہمیں پیسہ ملے اگر ہم لوگ ایسی چیزیں دیکھنا چھوڑ دیں گے اور پوزیٹیو چیزیں دیکھنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی ان کے ٹی آر پی پوزیٹیو چیزوں پر جانا شروع کریں گے تو وہ پوزیٹیو چیزیں دکھانا شروع کریں گے اچھے کمپیئرز مختلف پلیٹ فارم جو پر یہ گلہ کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہمیں وہ غلط کام کرنے پڑتے ہیں اپنے شوز کو چلانے کے لیے یا اپنی جابز کو سکیر رکھنے سیکیور کرنے کے لیے لہٰذا تھوڑا سا جتنا آپ کی بس میں ہیں ضرور اس چیز کے حلاف بولا کریں کہ یہ جو اشتہار بنتے ہیں جس طرح کریم کا بنا تھا یا یہ ایریل کا بنا تھا کہ چار دیواری میں رہو اور یہ داخت ہمیں کیا روگیں گے اب کہاں بھی چلے جائیں جتنے بھی اوڑڑائیں جہاں تک آپ پہنچ سرے تک چلے جائیں دنیا کے حمیر ترین انسان بن جائیں شہرت میں دنیا کا ٹاپ ترین انسان بن جائیں لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو سب کچھ کیا جہاں تک میں پہنچا کیا مرنے کے بعد میں اس قابل ہوں گا کہ میں اپنی جسکیفکیشن دے سکوں لیکن گناہ دو قسم کے ہیں ایک وہ گناہ ہے جو آپ کو اور اللہ کے درمیان ہے یہ وہ گناہ ہے جس کے اوپر آپ نے پردہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں لیکن جس گناہ کے اوپر لاکھوں کروڑوں عربوں آپ گواہ بنا لیتے ہیں تو ایسے گناہوں کے اوپر تو پھر شاید اللہ تعالیٰ معاف کریں کیونکہ ایسے گناہ جائیں جو گناہ سریعام کیا جائیں اور اس کے دور شرمندگی نہ ہو تو وہ بہیائی کی زمرے میں آتے ہیں اور جس معاشرے میں حیاء نہ رہیں وہ پھر وہاں پہ جو گیتے ہیں اس کے علاق آپ لیکھنے کے اسلام میں کتنی شدید قسم کی احادیث پائی جاتی ہیں تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ تو آپ کو نظر آیا ہوگا بچا لیں آنے والی اپنی نسلوں کے لیے کیونکہ جب ہم جائیں گے یہ نسل گزرے گی ہماری آنے والی نسلوں میں سے جو لوگ سنجیدوں ہوں گے وہ جی سوال کریں گے کہ ہماری اس نسل نے ہمارے لیے کیا چھوڑا فہاشی اور یعنی اور ہمارا اپنے کلچر تباہ اور بات کر کے ہمارے لیے یہ جیزیں چھوڑ گئے تو یہ کہ چردیواری میں رہیں یا نہ رہیں لیکن یہ کہ یہ داغ اب لگ جاتے ہیں تو یہ کبھی ساف نہیں ہوتا اس لیے کوشش کریں کہ داغن پہ داغ نہ لگیں اکلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ